بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے مل کر آپ کے والدین کے لئے دعا کریں والدین خواہ اس دنیا میں موجود ہوں یا پھر اس دنیا سے جا چکے ہوں دونوں ہی صورتوں میں اولاد کو والدین کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے زندہ ہوں تو ان کی صحتیابی کی دعا اور اگر دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کے لئے بکشش یا مغفرت کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ والدین کے حق میں دعا کی فضیلت حدیث مبارکہ میں یوں آئی ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیک آدمی کا جنت میں اللہ ایک درجہ بلند کرتا ہے تو وہ بندہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ درجہ کیوں ملا تو اللہ فرماتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے لہٰذا جن کے والدین حیات ہیں اللہ کی ذات انہیں صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائیں آمین اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو روشن فرمائیں اور ان کے درجات کو بلند فرمائیں آمین آئیے اب مل کر آپ سب کے والدین کے لیے دعا کریں تو آپ بھی اس دعا کو ہمارے ساتھ ساتھ دہراتے جائیں اس دعا میں ہم سورہ نوخ کی آیت نمبر اٹھائیس کی تلاوت کریں گے اور آخر میں سب کے والدین کے لیے دعا کریں گے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے جلد قبول ہونے والی دعا وہ ہوتی ہے جو غائبانہ طور پر کسی انسان کے لیے کی جائے اور جو دعا آج ہم مل کر کریں گے وہ بھی غائبانہ دعا ہی ہے اللہ کی ذات قبول فرمائیں آمین سم آمین تو آئیے دعا کا آغاز کرتے ہیں تو پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بغفر لی والی والی دییا والی من دخلا بیتیا مؤمنم ولی المؤمنین والمؤمناتی ترجمہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی اور جو بھی میرے گھر میں داخل ہو بحیثیت مؤمن کے اور کل ایمان والوں اور ایمان والیوں کو اس دعا کو سات دن تک روزانہ تلاوت کرتے رہیں اور اپنے والدین کے درجات کو بلند کرواتے رہیں اللہ کی ذات اس دعا میں شامل ہونے والے سب افراد کے بیمار والدین کو شفاء کاملہ عطا فرمائیں آمین اور جو والدین اس دنیا میں موجود نہیں ان کے حق میں مانگی گئی اس دعا کو قبول و منظور فرمائیں آمین سم آمین آپ بیکمنٹ بوکس میں اپنے والدین کا نام لکھ کر آمین لکھ دیں علاوہ عزی امراض جسمانی اور روحانی اور نفسیاتی امراض کا شکار والدین کے لیے ہمارے روحانی سینٹر سے آپ سورہ شراء کا شفاء والا تعویز بھی حاصل کر سکتے ہیں تفصیلات جاننے کے لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں خواتین سفر تین سفر چھ چار ایک پانچ ایک 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 تین پر اور مرد حضرات سفر تین سفر ایک سفر ایک چار سات آٹھ چھے نو پر رابطہ کریں شکریہ